سوال ہے کہ نوجوان لڑکے جتنے جلد یہاں جڑتے ہیں اس سے بھی جلد دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں مسئلہ مسائل میں پھس جاتے ہیں نوجوان دیکھئے جڑ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں الحمدللہ لوگ آج نوجوان بہت سے نوجوان چاہے وہ دروس کے ذریعے ہو علماء کے خطابات کے ذریعے سے ہو کتابوں کے ذریعے سے ہو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو آج بہت سارے نوجوانوں میں دین کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے جہاں بگاڑ ہیں وہاں خیر بھی ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت دنیا کے ماحول کی وجہ سے آدمی تھوڑے دن دین پر آتا ہے اس کے بعد کبھی معاش کی وجہ سے کبھی گھر کے فیملی پرابلم کی وجہ سے کبھی ٹینشن کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جو آدمی جہاں بھی رہتا ہے اپنے متعلقین میں جو بھی نوجوان یا جو بھی لوگ ہیں چاہے نوجوان ہو یا بڑے ہو یا جو بھی ہو ان کے دین کی وہ فکر کرے ہیں ان کو دروس میں لائے ان تک دین کی باتیں کتاب یا سی ڈی کی شکل میں پہنچائے تو جو بھی ذرائع اللہ تعالی نے آج اس دور میں مہیا کی ہیں ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ان تک دین کو لے جائے یا ان کو دین کی مجالستات لے کے آئے ہیں تو یہ آدمی کر سکتا ہے تو یہی ہر آدمی کو کرنا چاہیے ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ کچھ دوہ پلا دیے تو سب دیندار بن جائیں یا کوئی اس طرح سے چھڑکاؤ کر دیں کہ سارا جو سب کا شیطان بھاگ جائے تو ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے دعوت اور تربیت کے ذریعے سے ہی لوگ صدرتے ہیں اور بار 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 بولنے کے بعد ایک آدمی کی زندگی میں دین جم جاتا ہے ایک بار میں نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں دیندار بنتے ہیں تھوڑے دن کے بعد پھر چھٹی پھر ایک جھٹکا لگتا ہے پھر آتے ہیں پھر واپس بھاگ جاتے ہیں پھر جھٹکا لگتا ہے پھر ایک بڑا جھٹکا لگتا ہے ایک دم دیندار بن جاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں ان کی الگ الگ مزاج ہوتے ہیں اس اعتبار سے ان کی مزاج کی ریایت کرتے ہیں ان کو دین کی دعوت دینا چاہیے چھوڑنا کسی کو نہیں چاہیے اب کوئی آدمی توقع رکھے کہ مولوی صاحب ہی سب کو صدا رہیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے ہماری بھی تو کسی ذمہ داری ہونا چاہیے